السلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج ہم بنانے والے ہیں ہیلدی ٹیسٹی بادام ملک شیک بہت ہی زبردست اور بہت ہی کریمی ہیں جس کو آپ بہت ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہو اور آپ اس کو سہری کے لیے بھی تیار کر سکتے ہو تو یہ زبردستی ریسیپی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں اور بنانا سروع کرتے ہیں یہ زبردست سا بادام ملک شیک تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر ڈال لیں گے دودھ یہاں پر یہ میں نے تین کپ دودھ لیا ہے نورمل دودھ ہے جو ہمارے گھروں میں آتا ہے اگر اس کو گرام سناپے تو یہاں پر یہ سات سو پچاس گرام ہے تو یہ دودھ ڈال لیا ہے میں نے اب ہم اس کو رکھ دیں گے او بننے کے لیے فلم پر تو میڈیوم فلم پر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں او بننے کے لیے اور اس کی آگے کی تیاری کر لیں گے ایدھر یہ میں نے بادام لیے ہوئے ہیں یہ میں نے بیس بادام لیے ہوئے ہیں میں نے ان کو رات بھر پانے ویگو کے رکھ ہوا ہے اور بادام کی سکین میں نے نکال دی ہے شل کا نکال دیا ہے اور بس اب ہم ان کو مکسی جار کے اندر ڈال لیں گے کیونکہ ہم ان کو پیزیں گے اس کا پیشت تیار کریں گے تو یہاں پر یہ میں نے سارے کے سارے بادام مکسی جار کے اندر ڈال لیے ہیں تھوڑا سا ہم یہاں پر دور ڈال لیں گے قریباً دو ٹیپلے سپون آپ چاہے تو یہاں پر پانی بھی ڈال سکتے ہو اب ہم مکسی جار کا ڈک کر لگائیں گے اور اس کو پیس کے لائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو پیس لیا ہے بلکل باریک پیسٹ تیار کر لیا ہے میں نے اس کا اور ادھر یہ میں نے ایک چمچ لیا ہے کشٹڈ ہم اس کے اندر ایک چمچ کشٹڈ ڈالیں گے جس سے اس کے اندر گھاڑا پن بھی آئے گا اور بہت ہی کریمی بنے گا ہمارا یہ باداملک شیک تو ایک چمچ لیا ہے میں نے کشٹڈ یہاں پر اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ دودھ تھوڑا سا آپ چاہے تو یہاں پر پانی ڈال کے بھی اس کو گھول سکتے ہو تو یہاں پر یہ میں نے تھوڑا دودھ ڈال کے اس کو گھول لیا ہے تھنڈا دودھ ڈال کے اس کو گھولنا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلی نہ رہے تو یہ تھوڑا سا دودھ میں نے اور ڈال دیا ہے اور یہ بس ہمارا کشٹڈ تیار ہو چکا ہے اس کو ایک سائیڈ رکھ لیں گے اور ہمارا جو دودھ رکھا ہوا ہے وہ بننے کے لئے اس کو چیک کر لیں گے یہ دیکھیں ادھر ہمارے دودھ میں اوبال آنے لگا ہے میں نے فلم کو میڈیم رکھا ہوا ہے میڈیم فلم پر ہی میں نے اس کو رکھا ہوا ہے وہ بننے کے لئے تو دودھ میں خوب اچھے سے اوبال آ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو دو منٹ کے لیے اور پکا لیں گے تاکہ اس کے اندر تھوڑا سا گاڑا پنا جائے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اس کو صرف دو منٹ کے لیے پکا لیں گے میڈیم فلیم پر اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے دودھ کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو گئی ہے میڈیم فلیم پر اور بس اتنا ہی پکانا ہے ہمیں اس کو بہت زیادہ یہاں پر نہیں پکانا ہے تو یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے ہم مکس کر لیں گے اس میں چمچ چلاتے ہوئے اور بس یہ ہمارا دودھ بلکل تیار ہے اب ہم اس کے اندر بادام کا پیشٹ ڈال دیں گے جو ہم نے تیار کیا ہے یہ دیکھیں سارا کا سارا ڈال دیں گے اور مکس ہی جار کے اندر تھوڑا سا پانے ڈال کے ہم سارا کا سارا پیشٹ نکال لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے مکس ہی جار کے اندر تھوڑا پانے ڈال کے سارا پیشٹ نکال لیا ہے بادام کا اس کو خوب اچھے سے پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر تھوڑے سے کیسر کے دھاگے ڈال دیں گے یہ دیکھیں کیسر کے دھاگے ڈالنے سے اس کے اندر فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اور کلر بھی بہت اچھا آتا ہے دودھ کا یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا ہے ان کو مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے اندر ہلکا سا پیلا پناہ گیا ہے کیسر کی وجہ سے تو بہت ہی زبردست سا یہ ہمارا دودھ تیار ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے اس کو دو منٹ کے لیے اور پکائیں گے میڈیوم فلیم رکھیں گے تاکہ ہمارے جو بادام ہے وہ خوب اچھا ایسے پک جائے اور یہاں پر ہمارا دودھ دو منٹ کے لیے پک چکا ہے بادام ڈالنے کے بعد بہت زبردست سی بہت ہی ڈیلیسیس سی اس کے اندر سے خوزبو آ گئے ہے تو بس یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ہم کسٹڈ تو یہاں پر فلیم کے قدم لو کر لیں گے کسٹڈ ڈالتے ہوئے اور اس کو مکس کر لیں گے خوب اچھے سے اور اس کے اندر ڈال دیں گے کسٹڈ جو ہم نے تیار کر کے رکھ ہوا تھا یہ دیکھیں تو اس کو خوب اچھے سے مکس کر لینا کیونکہ یہ تلی میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو خوب اچھے سے مکس کرنا اور دودھ کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دینا یہ دیکھیں اس طرح سے ایک بار میں سارا نہ ڈالے تھوڑا تھوڑا ڈالے اور فریم کو لو رکھے اس کو ڈالتے وقت تو یہاں پر یہ میں نے سارا کا سارا کشٹڈ ڈال دیا ہے اسی طرح سے ہم اس میں چمت چلاتے ہوئے اس میں گھوال آجانے دیں گے اور فریم کو میڈیا میں رکھیں گے تو اسی طرح سے ہم اس میں چمت چلاتے رہیں گے جب تک اس میں ایک گھوال خوب اچھے سے نہیں آتا تاکہ جو ہم نے کشٹڈ ڈالا ہے اس میں گھٹلی نہ پڑے اور یہ دیکھیں یہاں پر کشٹڈ ڈالنے کے بعد اس کے اندر گھوال آ چکا ہے خوب اچھے سے اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے چینی تو میٹھا اپنے حساب سے رکھ لیں جیسا آپ کو چاہیے میں نے یہاں پر دو چمت چینی کا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور بس فریم کو پھر سے میڈیم کر لیں گے اور میڈیم فریم پر ہم اس میں یہ گھوال آجانے دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اندر تھوڑا سا گھڑا پن آ گیا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ گھڑا پن ہمیں نہیں لانا ہے اس کا کشٹڈ نہیں تیار کرنا ہے ہمیں اس کا اور یہ دیکھیں یہاں پر خوب اچھے سے اس کے اندر ایک اپال آ چکا ہے کشٹڈ آنے کے بعد چینی آنے کے بعد اور بہت ہی زبردست سا یہ ہمارا دودھ تیار ہو چکا ہے اب ہم گیس فریم بند کر دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے یہ دیکھیں یہ ہمارا دودھ بلکل تیار ہے آپ اس کی تھیگنس دیکھ سکتے ہو اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا دودھ تھنڈا ہو چکا ہے بہت ہی زبردست سا اور بہت ہی بڑیا ہو چکا ہے تو یہاں پر اب ہم اس کو گلاس کے اندر ڈالیں گے کیونکہ ہمارا دودھ ایک دم تھنڈا ہو چکا ہے تو ہن ایک دم زبردست سی ریسیپی اور بنانا ایک دم آسان ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی ہیلدی ہے یہ تو فینٹس اس کو جرور سے بنانا یہ اوپر سے ہم تھوڑا سے باریک کٹے ہوئے بادام ڈال دیں گے یہ بلکل اوپسنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اسی کے ساتھ تھوڑا سے یہاں پر کیسر کے دھاگے ڈال دیں گے اور بس یہ ہمارا دودھ ایک دم تیار ہے پینے کے لیے آپ اس کو جرور سے بنائیں جرور سے انجوئے کریں آئی ہوپ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی فینٹس اگر میری ریسیپی آپ کو تھوڑی سیپی پسند آتی ہے تو پلیج ویڈیو کے نیچے دیئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سابسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اسی طرح کی آسان ریسیپی دیکھنے کے لیے گھنٹے پر جرور سے کلک کریں اسی سے میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے تو پھر ملیں گے ایک اونے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹینکس پور واشنگ اللہ حافظ